امت کے ایسے ظلم کو سہتی ہے فاطمہ بیمان ادھر کے در میں آبستی ہے فاطمہ بیمان ادھر کے در میں آبستی ہے فاطمہ جانش نبی سوچ کے روتے ہیں آج بھی جانش نبی سوچ کے روتے ہیں آج بھی بیمان ادھر کے در میں آبستی ہے فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبِ الٰہِ العالمین اللذی قیلا فی شانہی وما ارسلنا قیلا رحمت للعالمین اعنی ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم والسلام والا اہلِ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ عَزْوَ جَلَّا فِي قُرْآنِ الْمَجِيدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماواتِ مَالْعَرْضِ مَسَلُ نُورِهِ قَمِشْقَاتٍ فِي هَا مِسْبَاهُونَ الْمِسْبَاهُونَ فِي زُجَاجَتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ بُلَنْتَ سَلْوَاتِ قُرْهِ رَامَا صَلِهَا مُحَمَّدْ وَعَلِهِ محمدلہ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب خریم نے رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم الحمدللہ اللہ عزوجل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ویک فیل میں جمعے کے لیے سب اگٹھے جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خدا رہ خدا رہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کے دل میں تقویٰ الہی ہے ماشاءاللہ جن لوگوں کے دل میں عشقِ الہی ہے جن لوگوں کے دلوں میں احترامِ الہی ہے چونکہ جب تک ہمارے دل میں تقویٰ نہیں اس وقت تک ہماری زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جہنم سے کم نہیں ہے دیکھیں آج دنیا میں اتنی مصیبتیں ہیں اتنی پریشانیاں ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی تکلیفیں یہ دنیا کی پریشانییں کم ہو جائیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمارے دل میں تکوہ ہو تکوہ اگر ہم اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو ہمیں اس کا کیا سلح ملے گا کہ تکوے کی وجہ سے ہمیں قربِ الہی حاصل ہوگا تکوے کی وجہ سے ہمیں قربِ رسول حاصل ہوگا تکوے کی وجہ سے ہمیں معرفتِ آلِ محمد بھی نصیب ہو آج یہ جو دنیا میں لوگ اللہ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں رسول کی رسالت سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسول کی رسالت میں بھی شک کر رہے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں اور آئمہ علیہ السلام کی ولایت میں بھی لوگ شک کر رہے ہیں اور ان کی محبت سے ان کی مودت سے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اس کا کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ سے اللہ کے رسول سے آلِ محمد سے دور ہوتے جا رہے ہیں بس یہی ہے کہ ان کے دل میں جو تقویٰ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور جس سے آپ نے آج دیکھا ہے کہ آج آج سال کے بعد ایران میں آیت اللہ خامنائی نے آج پہلی مرتبہ خطاب کیا اور انہوں نے اپنی تقریر میں جمعہ کے خطبے میں سورہ آلِ عمران کی اور سورہ ابراہیم کی جو انہوں نے جو تشریح کی ہے انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ خدا رہا اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا کے مسئلے اور یہ پریشانیاں کم ہو جائیں تو کیا کرے دل میں تقویٰ رکھیں پریشانیوں کا حل ہے تقویٰ الہی پریشانیوں کی نجات ہے تقویٰ الہی تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مسئلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملے تو بہترین حل ہے کہ دل میں تقویٰ رکھیں اور تقویٰ اگر ہوگا تو پھر ہمیں دین بھی سمجھ آئے گا توحید بھی سمجھ میں آئے گی رسالت میں بھی سمجھ میں آئے گی اور علی کی ولایت بھی ہمیں سمجھ آ جائے اس لیے امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن عبی طالب یہ ارشاد خرماتے ہیں کہ کبھی یہ دعا نہ مانگیں کہ اللہ ازوجل آپ کو حسین اور جمیل اولاد اتا کریں دیکھیں ہم بعض طور پر جب اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل اچھی ہو اس کا چہرہ اچھا ہو اس کے بال اچھے ہو اس کی جو فیچرز ہیں فیزیکل وہ اچھے ہو اس کی آواز اچھی ہو مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ مانگیں کہ وہ حسین اور جمیل ہو بلکہ یہ مانگیں کہ جو آپ کے اولاد ہو اس کے دل میں تقویٰ الہی ہو سبحان اللہ سبحان الہی اگر اولاد کے دل میں ہوگا تو جب ہم ان کو سمجھائیں گے کہ توہید رسالت اور ولایت کیا ہے اگر ان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اگر ان کے دل میں خوف الہی نہیں ہے تو ہم جتنے بھی کوشش کریں گے ہم اپنی اولاد کو سرات مستقیم پر کبھی بھی نہیں لے کر آ سکتے تو یہ نہ مانگا کریں کہ اولاد حسین ہو بلکہ یہ مانگیں کہ ان کے دل میں تقویٰ ہو دیکھیں آئمہ علیہ السلام کیسے ہماری تربیت کر رہے ہیں اور اسی پر امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ انسان تو ہر گھر میں ہوتے ہیں جہاں بھی آپ جائیں آپ کو انسان ملے گا کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو انسان ملے گا مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت کبھی کبھی ملتی ہے انسان ہر جگہ میں مل جائے گا آپ کو مگر انسانیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی آئمہ کا یہ درس ہے کہ انسان تو ہر کوئی ہوتا ہے مومن بننا مشکل ہے مسلمان ہر کوئی ہے دیکھیں آج کل آپ میڈل ایس میں چلے جائیں ہر ایک ملک یہ دعویٰ کرتا کہ ہم مسلمان ہیں مگر کیا ان مسلمانوں میں انسانیت ہے کیا ان میں احساس ہے آئمہ نے یہ درس ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ میں انسانیت ہے تو آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ نکالیں کیا آپ میں احساس ہے کیا دوسرا جو آپ کا بھائی ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کیا آپ کے دل میں اس کے لئے احساس ہے کیا ایک کفار کی بیٹی اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے کیا آپ کے دل میں اس کے لئے احساس ہے یہ درس ملتا ہے ہمیں آئمہ علیہ السلام سے ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہ جو جمعہ کا دن ہے اس کو کیوں کہا گیا ہے یوم اللہ اللہ کا دن کیوں اس کو کہا گیا ہے یہ اللہ کا دن اس لئے ہے کہ اس دن کو ہم یہ احد کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہم جو سرات مستقیم سے دور ہو چکے ہیں ہم جو تیری توحید سے اور تیرے رسول کی رسالت سے اور تیرے ولی علی کی ولایہ سے جو ہم گناہوں کی وجہ سے دور ہوتے جارے ہیں آج یوم اللہ ہے آج جمعہ کا دن ہے ہم یہ احد کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ تقوے کی بنیاد پر ہم دوبارہ سرات مستقیم پر آئیں گے اور یہ ہر جمعہ کو احد کیا کریں کہ آپ اس جمعہ کی برکت سے اور آئمہ علیہ السلام کے توصل سے آپ دوبارہ سرات مستقیم پر آئیں گے اور آپ کے سامنے میں نے قرآن کی سورہ نور ورس نمبر تھرٹی فائیب تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ ازوجل ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ ہے نور کس کا آسمان کا جنت کا اور زمین پر جو نور ہے وہ اللہ ہے اللہ فرمارے اللہ نور السماوات والارض اللہ is the light of the heavens and the earth اور اس کی مثل کیا ہے اس چراغ کی جو تاک کے اندر رکھا جائے اللہ کے نور کی مثال اللہ خود دے رہے ہیں کہ اللہ فرمارے ہیں کہ میرے نور کی مثال کیا ہے وہ چراغ جو تاک کے اندر رکھا جائے جب وہ نور تاک کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس چراغ کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یہ جناب فاطمت تو زہرہ سلام اللہ سلام آئمہ اللہ ازوجل کی طرف سے ہمارے لئے نور ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور ہماری زندگی کو روشنی کر دے تو بس ایک کام کرنا ہے کہ آئمہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے اگر ہم آئمہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی نور بن جائے گی ہماری آخرت بھی نور ہو جائے گی ہمیں قبر میں بھی نور ملے گا یہ سب بلایت علی کے صدقے میں ہوگا بس اپنے ذہنوں کو بلند کریں اپنے دنوں کو بلایت آئمہ سے روشن کریں کاش مسلمان یہ جان لیتے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کون ہیں رسول کے جانے کے بعد ازادارو وہ جناب زہرہ کے گھر میں نہ داخل ہوتے ازادارو یہ ایام جو ہیں یہ ایام فاطمیہ ہیں اور ہم ان دنوں میں جناب زہرہ کی مسیبت کو یاد کرتے ہیں ازادارو روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرماتے ہیں اے خدیجہ کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے کیا کچھ چیز مجھ سے مانگنا چاہتی ہو جناب خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول میری کوئی خواہش نہیں پھر رسول نے کہا اے خدیجہ مانگ میں خاتم الانبیاء ہوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں کیا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ تو اس وقت ازادارو جناب خدیجہ رو کر یہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میری ایک خواہش ہے کہ میری زندگی میں اور میرے جانے کے بعد کوئی بلند آواز سے میری زہرہ کے ساتھ بات نہ کرے ازادارو کیا رسول کے جانے کے بعد ان لوگوں نے جناب زہرہ کی عزت کا خیال رکھا ازادارو کیوں ہم روتے ہیں آج آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں خدا نہ کرے اس دور میں کسی بچے کے سامنے اس کی ماں پر کوئی ہاتھ اٹھائے ازادارو ایک ایسی اولاد ہے اور اس کا نام ہے حسن مشتبہ ازادارو جب امام حسن مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تو ازادارو جب وہ لوگ جنہوں نے جناب زہرہ پر ہاتھ اٹھائے تھے جب وہ امام حسن کے سامنے آتے تو امام حسن اپنے تو کسی نے پوچھا اے مولا آپ یہ کیوں کرتے ہو مولا کہتے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے میری ماں زہرہ پر ہاتھ اٹھائے تھے واہ فرور ساتھ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا میرے اللہ جمعہ رکھ میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے جناب زہرہ کی عظمت کے صدقے میرے اللہ ہم سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما میرے اللہ خصوصا شہداء اسلام اور شہداء ملت جعفریہ جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے یقینا ان کے درجات بلند ہم مزید ان کے درجات بلند فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے جناب زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کو دن رات جونی ترقی اتا فرما جو مومنین اس دارے کے ساتھ دعوان کرنے میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکت اتا فرما میرے اللہ مزید ہم سب کو اس انجمن کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی تفیق اتا فرما میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی معرفت عطا فرما رب صلی علی محمد و آل محمد سب مل کے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بلان ترس حلوان پڑے